وَمَا فِي الْأَرْدْ لَهُ الْمُلْقُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ صَدَقَ اللَّهُ الَّذِيشُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم ذمہ داران جماعت اسلامی اور آج حق دو کراچی ریلی میں شریف ہونے والے کراچی کے میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں بزرگوں جوانوں بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں آج کا دن کراچی کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ شہر کراچی کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اب بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ مایوسیاں پھلاتے تھے اور کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہو سکتا لوگ سڑکوں پر نہیں نکلتے لوگ اپنے حق کے لیے نہیں اٹھتے اور ہماری قسمت میں اب شاید یہی ٹھوٹی سڑکے ہیں یہی چنسی رشن ہیں یہی ہماری جو ہے وہ نوجوان ہیں جو دردر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں اور انہیں نوکریاں نہ ملے لوگ مایوس ہونے لگے تھے کہ شاید ہماری ماں و بہنوں کی قسمت میں یہی ٹرانسپورٹ رہ گئی ہے جس میں وہ دھکے کھاتی رہتی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں میرے نوجوانوں مستقبی کی امیدوں آج آپ نے ایک تاریخ ساز ریلی منعقد کر کے کراچی کے تین کروڑ لوگوں کو امید کا پیغام دیا ہے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں اسلام آباد کے حکمرانوں کو پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو راول پنڈی کے حکمرانوں کو ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نمشتہ دیوار پڑھ لے کراچی کو دیوار سے نہیں لگایا جا سکتا نہیں لگایا جا سکتا لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کیسی جگہ ہے کراچی آؤ زمینوں پہ قبضہ کرو اپنی چاہیروں میں لعفہ کرو آؤ یہاں سے لوٹو یہاں سے کھاؤ اور چلے جاؤ اب یہ ڈراما نہیں چلے گا کراچی تم سے سوال کرے گا اس لیے کہ یہ وہ کراچی ہے جو امت مسلمات کے ماتے کا جھومر ہے یہ وہ کراچی ہے جو پاکستان کی معیشت چلاتا ہے یہ وہ کراچی ہے جو سالانہ تھائی ہزار ارہ روپے سے زائے صرف انکم ٹیکس میں جمع کراتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام جماعتوں سے جو حکومتوں میں موجود ہیں تمام لوگوں سے جو صاحب اختیار ہیں کوئی اور ایسا شہر ہے جو اس طرح سب سے ٹیکس دیتا ہو ایک تعلیف پرسنٹک کراچی کا پھر بھی تم کراچی کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہو پھر بھی تم کراچی کو لونتے ہو پھر بھی تم اس کے نوجوانوں کو سرکاری نوکیاں نہیں رہتے ہو اور آلہ یہ ہے کس سے شکوا کرے لوگ کہ لوگ آئے تھے بڑے تمترات سے کسی نے کہا تھا کہ ہم مہاجروں کو شناف دیں گے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مہاجروں کو کیا شناف دیتے ہیں آپ آپ نے تو بیہاریوں کا پنگالیوں کا پختولوں کا شناف تکار نہیں بنایا آپ شناف کی بات کرتے ہیں سب سے لڑوا دیا کچھ ہمیں نہیں ملا تعلیم تباہ تہذیب تباہ ثقافت تباہ خاندان کا رشتہ اور نظام تباہ ہوا ہے اس لئے ہم ان لوگوں میں اب نہیں آئیں گے یہ شہر دین کرو ان لوگوں کا شہر ہے جو ہر زبان بولنے والے ہیں یہ مہاجروں کا شہر ہے جنہوں نے جن کے آبا و اجداد نے سب کچھ قربان کر کے پاکستان بنانے کی تحریف چلائی تھی اور پاکستان میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آئے تھے یہ ان سندھیوں کا شہر ہے جنہوں نے ان مہاجروں کو اپنے سیوں سے لگایا تھا اور میزبانی کی تھی یہ پنجابیوں کا شہر ہے یہ پیختونوں کا شہر ہے یہ کشویوں کا شہر ہے یہ بلوچوں کا شہر ہے یہ ہزارے وال کا شہر ہے یہ پنگانیوں کا شہر ہے یہ پرمیوں کا شہر ہے یہ میمنوں کا شہر ہے یہ شہر صرف مسلمانوں کا نگی یہ مسیحوں کا بھی شہر ہے یہ ہندوں کا بھی شہر ہے اور یہ سکھوں کا بھی شہر ہے یہ ہر ایک کو اپنے دعوت میں بنا دیتا ہے یہ غریبوں کی ماں ہے یہ سکھوں اوچھا کر دیتا ہے لیکن اس شہر کے ساتھ آپ یہ دو کیوں کرتے ہیں کہ یہاں اسی دودھ دینی والی گائے اس شہر کو بنا لیا ہے کہ دودھ کو یہ سارا لے جاتے ہیں چارہ دھرانے کی ان کو ضرمت نہیں ہوتی یہ دودھ تمہیں اپنے کرنا پڑے گا یہ بھائی مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر میں بھی انتخابات تو ہوتے ہیں ٹھیک ہے انتخابات مجھو دھاند بھی ہوتی ہیں اور جو ہوتی رہی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن بہرحال دو ہزار اٹھارہ کبھی کوئی انتخاب ہوا تھا اس میں چودہ قومی سمبلی کی سیٹے پاکستان تحریف کے انصاف نے جیتی تھی عمران خان صاحب نے ایک نشیس کراچی میں بھی تھی جس سے الیکشن لڑا تھا اور نعرہ لگایا تھا کہ وزیر آزم کراچی سے ہوگا یہ شہر وہ شہر ہے جس میں چار قومی سمبلی کی سیٹے امٹیو کے پاس ہیں گویا دفاغی حکومت میں پاس اٹھارہ قومی سمبلی کی سیٹے ہیں اور پیپلز پارٹی کے پاس دین قومی سمبلی کی سیٹے نہیں ہیں بلکہ پورے سندھ کے اوپر اس کا قبضہ ہے ہمارے داروں پہ قبضہ ہے کی بی سی اے پہ قبضہ ہے یہاں پر واتر اور سیوریڈ پورٹ پہ قبضہ ہے کمان پلدیاتی داروں پر وہ اس نے اپنے انگوٹوے کے نیچے رکھ کے کرپشن اور نوٹ مار کی ایک داستان پیپلز پارٹی میں رقم کی ہوئی ہے یہ کراچی دشمنی کرنے والے لوگ ہیں ان کے خمیر میں کراچی دشمنی موجود ہیں اس لیے یہ جو آج تھاکے بارتا ہوا سمندر ہے وہی دوسرا سرائز کا نظر نہیں آتا ہے برون پر آئے آگے جا رہا ہے پیچھے آ رہا ہے انسانوں کا سمندر ہے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں ہمارا حق دو ہمیں خیراتی پیکچھوں سے نہیں نوازو یہ جو چارہ سور ارب روپے کا پیکچھ تم نے انانس کیا تھا اس میں سے تو تم نے دو ارب روپے بھی خرص نہیں کیے اب عمران خان نے انانس کیا تھا مراد علی شاہ صاحب بیٹھے تھے خالد مقبول موجود تھے اور کمانڈر کی سرولا ہی میں یہ سب سے یہ کیا سرومشن کمیٹی بنی ہے سب سے سوال کریں گے ہم نے کیا حصور کیا ہے کہ ہم پر کوئی خرصہ تم نہیں کرتے ہو تحسلیتے ہو گنتی آدھی کرتے ہو کیسا تماشا ہے ایمکیون بھی کہتی ہے کہ مردم شماری میں ڈنڈی ماری گئی ہے پی ٹی آئی بھی کہتی ہے ابھی ہم گورنر صاحب کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں کراچی کی گنتی پوری نہیں کی ہے ٹپوس پارٹی بھی کہتی ہے سن کی گنتی پوری نہیں کی ہے پھر مسئلہ کہا ہے کونسل آف کارمن انٹرس میں تو سب لیکھتے ہیں پھر پرابلم نہاں ہے پھر کیوں جو پی ٹی آئی اور ایم کیوں کہتی ہے کہ گنتی ہماری آدھی ہے تو انہوں نے مل کر وفاقی کابینہ میں اس آدھی گنتی کی مندوری کیوں کی ہے یہ لاکھوں کا اجتماع سوال کرنے آیا ہے کہ ہماری گنتی آدھی کیوں کی ہے تم نے تم ہمیں تم ہمیں آدھا کر دیتے ہو جس کے نتیجے میں وسائل کو قبضہ کرتے ہو اور ہمارا نمائندگی کا حق مارا جاتا ہے میں بپوس پاکی سے پوچھتا ہوں مرادنی شیعہ سے اور بلاول صاحب سے پوچھتا ہوں زرداری صاحب سے پوچھتا ہوں بارہ سال سے آپ اس صوبے میں لگاتار حکمران ہیں سن ستر سے آپ حکمرانی کر رہے ہیں اس صوبے کے حالت آپ نے کیا بنائی ہے تم کراچی کو کیا حق دوگے تم تو لارگانا کو بھی حق نہیں دے سکے تم تو ججعباد کو بھی حق نہیں دے سکے تم تو شکارکن کو بھی حق نہیں دے سکے تم تو حیدر آباد کو بھی حق نہیں دے سکے تم تو میر پرخواست کو نوازشہ کو سکھر کو بھی حق نہیں دے سکے تم کیا حق دوگے تم صرف یہ کر سکتے ہو کہ مہاجر کو سندھی سے لڑاؤ سندھی کو مہاجر سے لڑاؤ تم صرف یہ کر سکتے ہو کہ تاثر کی بنیاد پر سندھ سیکرٹیریٹ کو لسانی بنیادوں پر پڑھ دو تم صرف یہ گیا سکتے ہو کہ چھ سات دسٹرک میں لسانی بنیاد پر بیسیز کا تائیم اپریون کر دو تم صرف یہ گیا سکتے ہو کہ چھ ہزار چھ ہزار اگر مناظمتیں ہیں جونئر اپول پیچر کی تو کراہتی کا حق صرف تین سو تی دالیس ہے تم دا سپر وان چلا سکتے ہو تم لوگوں کو آپت میں لگا سکتے ہو تم کار کسی کا حق دوگے اسی لیے اسی لیے اسی لیے دین و جماعتوں سے جو حکومت میں موجود ہیں اور کراچی کی کمیٹی میں بھی موجود ہیں ہم سوال کرنے کے لیے بھی آئے ہیں کہ کوٹا سسٹم میں اضافہ اب کیوں کیا گیا ہے میں امکیم سے پوچھتا ہوں آپ نے تو کہا تھا ٹی وی بیچو وی سی آر بیچو اسلاح حریدو کوٹا سسٹم لگے آئے تو اب یہ جو آپ نے بیس سال جب مکمل ہوئے تو آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ حکومت لگے آپ نے بیس سال کے لیے کوٹا سسٹم میں مزید اضافہ کیا تھا اور اب تو آپ نے حدی کر دی اب تو آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ایک ایساروں کے ذریعے غیر وہی یا نہ مدد کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ کر دیا چودہ اور چار اٹھارہ سی کے لینے کے بعد جو کام پیپوس پارٹی نہیں کر سکی وہ پی ٹی آئی اور ایمکیم میں کراچی کے نوجوانوں کے پیٹ میں چھاں دھوپا ہے نہیں چلے گا یہ پیٹا سسٹم جواب دینا پڑے گا تمہیں ہٹانا پڑے گا اس کو اور کراچی کے نوجوانوں کو سرکاری نوکریہ دینی پڑیں گی میرے پہارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں یہ کیسا شہر ہے لاہور وہ میٹرو بنی ہوئی ہے بابا پوچھتے ہیں ملتان میں میٹرو ہے پنڈی میں میٹرو ہے اسلام آباد میں میٹرو چلتی ہے پشاور میں چلتی ہے کراچی میں جو نہیں چلتی کہ ہم دکس نہیں دے دے کہ ہم انسان نہیں ہے کہ ہماری مائے بینے عزتدار نہیں ہے کہ ان کے لئے تم نے چنچیاں رکھی ہوئی ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ قوم کے مستفل کے لوگو تم مایوس مت ہو تمہیں نہیں معلوم تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے تم جس ایج گروپ میں ہو بل اور پر رہے ہو تم نے گڑھے دیکھے ہیں تم نے چنچی دیکھی ہے تم نے محرومی دیکھی ہے اب یہ محرومی کا دور ختم ہوں گا کراچی اپنے اصل پر طرف لوٹے گا یہ وہ شہر ہے جہاں ٹرام چلتی تھی یہ وہ شہر ہے جس میں کراچی سرٹلر ریلوے چلتی تھی یہ وہ شہر ہے جس میں کراچی ٹرانسپورٹ کارپریشن تھی جس کی ہزاروں بسے تھی اور کراچی یونیورسٹی سے سوا سو بسوں کا فلیٹ نکلتا تھا ایمیری سے نکلتا تھا ایس ایم سی سے نکلتا تھا ڈی ایم سی سے نکلتا تھا یہ وہ شہر ہے جہاں پر ہماری اپنی ٹرانسپورٹ کارپریشن تھی ہماری اپنی کیئی ایسی تھی ہمارا اپنا سب کچھ تھا لیکن کچھ لوگوں نے سب کچھ بیج دیا یہ تاریخی حقیقت ہے میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں لیکن تاریخ کی حقیقت میں آلدر رہا ہوں کراچی ٹرانسپورٹ کارپریشن جب بند ہوئی اس وقت ایمکیوم کے بشیر فارقیسا وزیر ٹرانسپورٹ تھے سوبہ سلس کے اندر کراچی میں جب سرکولر ریل میں بند ہوئی اس وقت ایمکیوم پہ تاج باکشا تھی پیپلز پارٹی اور نورن لنگ کی ہر حکومت میں شریک تھی اس لیے اب یہ قصہ تو پاری نہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہم کسی سے نہیں لڑنا چاہتے اور میں آج ان لاکھوں کے اجتماع میں کوئی سرا نظر نہیں ہارا کراچی کے ہر نوجوان سے ہر پولٹیکل برکر سے چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو چاہے وہ ایمکیوم کا ہو چاہے وہ پی ایس پی کا ہو چاہے وہ ایم ایم پی کا ہو چاہے وہ کسی مذہبی جماعت کا ہو اس سے یہ ارد کرنا چاہتا ہو کہ آپ جماعت اسلامی کے اس ایجنڈ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیے آئیے ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے ہاتھ کو مضبوب کیجئے چونکہ جب لوگ اس سے یہ کہتے ہیں کہ ان جماعتوں کے ساتھ مل کر جو نہیں کراچی کے حقوق کے تحلیق چلاتے تو میں پریشان ہوتا ہوں سوچتا ہوں کہ یہ ہو جائے تو کیسا ہے لیکن پھر یہ سوچتا ہوں جو پہتیس سال سے مایوس ہے جو پچاس سال سے جنہوں نے مایوسیاں دی ہیں جنہوں نے اس شہر کو جار دیا ہے اگر پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر حقی بات کریں گے تو ہماری بات ہی کنفیوز ہو جائے گی جتنے جہد آگے نہیں برسکے گی اس لیے ہر ورکر ہر اولیٹکل ورکر اس ایجنڈے پر جماعت اسلامی کے ساتھ چل سکتا ہے ہماری یوٹ کے ساتھ چل سکتا ہے ہمارے نوجوانوں کے قسمت میں منشیات نہیں ہے آپ بتائیں تو صحیح تو تیم سوار سے تہیزائی اس شہر میں صرف دو بڑی سرکاری جامعات ہیں انٹر میڈیا پاس کرنے والے صرف جو سوا لاکھ کی تعداد میں بچے بچیاں ہیں ان کے لیے صرف سولہ دار کی بنجائش ہے اور پھر جو پرائیویٹ ایجوکیشن سب ملالے تو تیس ہزار بھی نہیں ہے یہ ایک لاکھ بچے بچیاں کہاں جائیں یہ بچارے یہ کرتے تھے کسی فیکٹری میں جوپ کرتے تھے کسی دفتر میں کام کرتے تھے پرائیویٹ پڑتے تھے اور اس کے بعد ان کی یہ اپگریڈ ہوتے چلے جاتے تھے اس ظالم حکومت میں ان سے یہ حق بھی چھیل لیا ہے اب یہ پرائیویٹ ایجوکیشن بھی نہیں لے سکیں گے یونیورسٹیاں بناتے نہیں ہیں تعلیم سستی کرتے نہیں ہیں سب کو ایکسز دیتے نہیں ہیں مافیاوں کا راج ہے اور پھر جس کو اگر کچھ حق ملا ہوا ہے اس کو بھی چھیل رہے ہیں یہ نہیں چلے گا اس لیے یہ مارچ یہ بہت بڑا جلسہ یہ بہت بڑا مارچ اور ریلی ابھی ہم مارچ کریں گے گورنڈر ہاؤس پہنچیں گے اور اگر گورنڈر ہاؤس پہنچ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی یہ نہ سمجھے کہ سی ایم ہاؤس کوئی زیادہ اس سے دور ہے وہاں بھی پہنچیں گے انشاءاللہ سن سیکریٹریٹ بھی جائیں گے اس سمجھ بھی پہنچیں گے جہاں وڈیرے اور جاگردار مقامی سندھیوں کا استحصال کر کے جالی اور جمہوری فراد جمہوریر کے ساتھ آ کر ہمارے سروں پر مسلک ہوتے ہیں یہ وڈیرے اور جاگردار ہمارے لیے بلدیا کی ایک بناتے ہیں وڈیرے نہ کھپن جاگردار نہ کھپن اب عوام کھپن کراچی کے لوگ اور سن کے لوگوں کے لیے ہم تہری چلا رہے ہیں میرے بھائی اور دوستوں آگے بڑھنا ہے جو تجھو ہوتو دیس کر کرنا ہے روانر ہاؤ پہنچ کر انشاءاللہ آئندہ کا لائے عمل دیں گے آپ کو پوچھنا چاہتا ہو جتنی دیر آپ کے قیادت آپ کو روتے گی آپ رکھنے کے لیے تیار ہیں مجھے پتا ہے کوئی صغاز ناشتہ کیے بغیر نکلا ہے کوئی پیر کا کھانا کھوے بغیر نکلا ہے شائے بھی نہیں مل رہی لیکن میرے بھائیوں یہ کوئی پولٹیکل پاور شو نہیں ہے یہ گھراچی کے حقوق کی تحریک ہے اور گھراچی کے حقوق کی تحریک کو ہم دین کی تحریک سمجھتے ہیں دین کے خلاف آباز اٹھانا شہادت حق ہے حق کی قوائی ہے جو اس قوائی کو چھپاتا ہے وہ قسمانے حق کرتا ہے قرآن کی زبان میں وَمَنْ اَقْلَمُ مِمَّنْ قَتْمَ شَهَادَتًا عِمْدَ اللَّهِ سچو اللہ کے سامنے سے چھپاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر ظالب کوئی نہیں آج یہ صورتحال ہے کہ قرآن چی کے لوگوں کو لاوارس کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوسائٹیوں کا ایک جال بنا ہوا ہے انیس سو اور سٹی مہران آوسنگ سوسائٹی ہے عظیم آباد سوسائٹی ہے بارٹ آرڈٹ سوسائٹی ہے مہم وقافی کے سوسائٹی ہے اور نجانے کون کون سی جن کا مجھے نام ابھی یاد آرہا ہے ان میں لوگوں نے پلوٹ کے پیسے دے دیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ملکت نہیں مل رہی ہے یہ کیسا شہر بن گیا ہے کوئی حکومت نہیں ہے اور میں پڑے اس تمامے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف چسس صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کم آپ انصاف کریں گے کم آپ انصاف کریں گے ملچائے کی مغلوق کا انصاف کرو گے کب جاتا آپ انصاف کریں گے اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کہلے کرک کا معافیہ ہم پر اگر مسلط ہے یہ سوسائٹی اگر مسلط ہے کوئی ان کے خلاف آپ ایکشن دیجئے آپ کا زور صرف غریبوں پر پر گرتی ہے تو پیچارے مسلمانوں پر آپ کچھر نالا پر کاروائی کرتے ہیں اگرچہ آپ کے فیصلے میں موجود ہیں کہ پہلے ان کو متبادل دو آپ اور انگی نالا پر کاروائی کرتے ہیں آپ محمود آباد نالا پر کاروائی کرتے ہیں کبھی آپ ریلوے ٹریک کو خالی کرانے کی بات کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سا پیروکریٹ ہے وہ کون سا وزیر ہے وہ کون سا مشیر ہے جنہوں نے ان غریبوں کو ان اینڈ یوزرز کو یہاں پر لاکر بٹھایا ہے اب آپ ان کو اٹھا کر پھیک دوگے ان دیشت کردوں کو چھوڑ دوگے ان کرپ مافیا کو چھوڑ دوگے یہ دورنگی نہیں ہونی چاہیے اور ہم مالے بنوانا چاہتے ہیں ہم سڑکے بلوانا چاہتے ہیں لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آر مطبع دل دیے بغیر لوگوں کو گھر سے بکھر کرو گے سب پہلے ہی پرے حال میں لوگ ہیں یہ کہا جائیں گے اس لیے حق اور انصاف کی بنیاد پر جو پجٹ میں ریس شکلمنٹ کلان کے پیسے موجود ہیں اس کے مطابق ان کو حق دیا جائے بیریئر کاؤن کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں سب کی آوازیں سب کی زبانیں گنگتیں سب کاموش تھے جماعت اس کامی نے اس فصلے کو اٹھایا بیریئر کاؤن سے معاہدہ کیا میں ملک ریاض صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں اس معاہدے کی ہر شکل پر عمل ہو سب کو سب کو انس کا حق مل جائے اگر آپ معاہدے کے مطابق کام کریں گے تو ہمیں کوئی ٹرپلم نہیں ہے نہیں کریں گے تو ہمارے چالانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے پھر ہمیں اتجاد کا حق بھی رکھتے ہیں اسی طرح کی ریلیاں بیریئر کاؤن بھی لے جا سکتے ہیں اور پھر وہاں آپ کو ایک ایک بندے کو پلوٹ دینا پڑے گا جو حق آپ کے لوگوں کا ہے وہاں آپ کو پہنچانا پڑے گا اس لیے اب جماعت اسلامی کراچی کے حقوق کی تحریک کو حکومت سے مطالبہ کرتے بھی چلائے گی اپنا حق چیزنے کی تحریک بھی چلائے گی اور لوگوں کے مسائل بھی حل کرے گی ادارہ رون حق لوگوں کا دفتر ہے کراچی کے تین کروں انسانوں کا دفتر ہے جماعت کا ہر دفتر عوامی دفتر ہے پبلیگیٹ کمیٹیاں بنائیں گے نوجوانوں کو منظم کریں گے جماعت اسلامی یوت ونگ آگے بڑھ کر کام کر رہا ہے جب ہم کرونا میں کام کر رہے ہیں بارش میں کام کر رہے ہیں دلی محلوں کے مسئلے اٹھائیں گے اور آپ کراچی کو لا وارد سمجھنا چھوڑ دے کراچی کے یہ وارد میرے سامنے موجود ہے یہ کراچی کا حق کراچی کو دلوائیں گے انشاءاللہ وارد دعوانہ میں عمدللہ رب العالمین اور میں امید ہوتا ہو یہ پورا کاروان اسی طرح آگے پڑے گا درمیان میں مغرب کے نماز پڑے گا پھر کوئنڈر ہاؤس میں پڑاو ڈالیں گے اور وہاں پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ہم سے کون محلوم کر رہا ہے سوالوں کے جواب مانگیں گے وارد دعوانہ میں عمدللہ رب العالمین